افغانستان میں تالبان کی پیش خدمی سے بھارت گبرا گیا تالبان کی پیش خدمی کے پیش نظر بھارت نے خندہار کا خونسل خانہ بند کر دیا پچاس بھارتی سفارتکاروں سمیت اسٹاف کے ارکان کو خصوصی تیارے کے ذریعے واپس نئی دلی بلا لیا ڈی جی ایس پی آر میجر جنرول بابر افتخار نے کہا کہ افغانستان میں بندوق فیصلہ نہیں کر سکتی افغانستان میں سیول وار ہوتی ہے تو اس کا سپل اوور پاکستان آ سکتا ہے پاکستان افغان امن امل کا سہولتکار ہے زامن نہیں پاکستان نے خلوصی نیت سے امن امل بڑھانے کی کوشش کی امن امل آگے بڑھانے میں پاکستان کا کردار کلی دی رہا افغان نے کیسے آگے بڑھنا ہے فیصلہ وہاں کی عوامنے کرنا ہے پاکستان امن امل میں سہولتکار کا کردار ادا کرتا رہا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ افغانستان میں بھارت کو مونکی کھانا پڑی امریکہ کو اڈے نہ دینے کا فیصلہ اٹل ہے پچیس جولائی کو ازاد کشمیر میں امران خان کے حکومت ہی بنے گی ہارنے کے خوف سے پہلے ہی دھانلی کا شور مچایا جا رہا ہے ملک میں جان لیوہ وائرس کے وار جاری چوبیس گھنٹے کے دوران ایک ہزار نو سو اسی افراد وائرس میں مبتلا مزید ستائیس افراد جان سے گئے ملک میں ایکٹیف کیسز کی تعداد سینتیس ہزار چار سو نینانوے ہو گئی کرونا سے محفوظ رہنا ہے تو احتیاطی تدابیت اختیار کریں مصبت کیسز کی شرعہ میں بھی تیزی سے اضافہ ہونے لگا ملک میں مصبت کیسز کی شرعہ چار اشاریہ سفر نو ریکارڈ وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ پنجاب واحد صوبہ ہے جس نے ٹیکس ٹارگٹ حاصل کیا سابق اپنانوں نے صوبے کی معیشت کو اپنی نا اہلیوں سے تباہ کر دیا میک میک سائز کی ٹیکس وصولی کا ٹارگٹ اٹھارہ فیصد زیادہ رہا کرونا کے معاشی اثرات کم کرنے کے لیے کاروبار افراد کو خصوصی مرات دی گئی افغان صدر اشرف ونی نے دعویٰ کیا انہوں نے ہی دو سال پہلے امریکی صدر دونلڈ ٹرمپ سے کہا کہ امریکہ اخوانستان چھوڑ دے ملک میں موجودہ تشدد کے ذمہ دار طالبان ہیں جس میں ہر روز دو سو سے چھ سو افراد مارے جا رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور مسلم لیٹنون کی نائب صدر مریم نواز پر برس پڑے کہا مریم نواز اور بلاول بھٹو کو کشمیر کی تاریخ کا پتہ ہی نہیں دونوں نے آج تک پاکستان کیلئے کیا کیا کبھی ایک روپیہ نہیں کمائی کبھی پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر نہیں کیا سونے کا چمچہ موں میں لے کر آنے والے اپنے ابووں کی کرپشن بچانے نکلے ہیں سرائی عالمگیر ڈکیتوں کی آمازگاہ بن گیا شہری لاکھوں روپے سے محروم ہو گئے تانہ سیٹی کی حدود میں ڈکیتی کی دو اور وارداتیں تین دن میں چوری کی تین وارداتیں نہیر اپر جیلم روڈ پر کولڈ رنگ سپلائر کی گاڑی روکر نقدی ایک لاکھ روپے اور دو موبائل چین لیے گئے علاقہ اورنگ آباد میں چور گھر کا صفایہ کر گئے